اٹھاک سے پہلے کسان نیتا نے کیا کچھ کہا ہے راکیش ٹکیٹ نے کہا ہے کہ سرکار کا پرستاو منظور نہیں ہے سرکار خانون واپس لے وہی بات انہوں نے ایک بار پھر سے دھرائی ہے کہ خانون واپسی کے بعد ہی گھر واپسی ہوگی نیوز نیشن سے راکیش ٹکیٹ نے ایک بار پھر سے اپنی بات رکھتے ہوئے ساف کیا کہ بھئی ٹریکٹر ماچ تو ہو کر ہی رہے گا بات چیٹ میں چاہے کچھ بھی نکلے سمادھان ہو یا نہیں لیکن کسان اپنی بات اپنی ٹریکٹر ریلی کے ذریعے رکھے گا لیکن سرکار کا کوئی پرستاو یہاں پر منظور نہیں ہے قانون واپسی ہو یہی منظوری ہے راکیش ٹکیٹ ہمارے ساتھ بات چیٹ کے لیے ہے آج بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے ایک بار پھر یہاں سے نکل رہے ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے راکیش جی آج ایک بار پھر آپ بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں جانگے بیٹھک میں ان کا جب پرستاو تھا وہ منہ کر دیا کسان نے آج بیٹھک میں کوئی ہل نکلنے کی امید ہے کیونکہ سرکار اب ماننے کے لیے چل رہی ہے پرستاو دے گی کچھ آج کافی ایسے کسان تھے جو یہ ماننے کے لیے تیار تھے کہ اب پرستاو اچھا ہے ہے اور پرستاو اچھا ہونے کی وجہ سے وہ تمام سنگٹھن یہ کہہ رہے تھے آگے بات بن سکتی ہے آپ کیا کہیں آج کریں گے آج کریں گے بات آج کریں گے بات ہوں گے ترنگے کی مانگ آپ لگاتار کہہ رہے ہیں اور ڈلی پولیس لگاتار یہ کہتی نجداری کے آگے نہیں جانے دیں گے کوئی باتچیت نہیں بن پار یہ کیا کریں گے انہیں پولیس پر سہسن دیئے ہیں ڈلک کو بیس ہزار جنڈے دو پہلے مارس نکلے گا اور ٹیکٹر مارس کہا جاگا گاؤں کے آرے ہمارے پاس مارچ روکنا ہمارے آدھونی ہم ویباستہ بنوا سکتے ہیں جو شاہدک رائے کے سانوں میں اس کی وجہ جانے چاہتے ہیں پورا جو شاہدک رائے چرنگے بیس ہزار چرنگے آج پٹ جانگے